اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی انفرمیشن میں دے رہا ہوں اس لیے کہ اکثر بھائی دوست ہوتے ہیں ان کے پاس ریموٹ جاتے ہیں تو فرکنسی ان کی جو ہوتی ہے وہ تین سو پندرہ ہوتی ہے یا چار سو چونتی کی ضرورت ہے تو چار سو چونتی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ریموٹ چار سو چونتی کیسے ہوتا ہے اور تین سو پندرہ کیسے ہوتا ہے تین سو پندرہ سے چار سو چونتی اور چار سو چونتی سے تین سو پندرہ کیسے ہوگا یہ دیکھیں یہ ریموٹ ہے آپ نے اس پتری یہ جو لگا ہونے جگہ اس کے ساتھ ٹیچ ہونے سے پہلے آپ نے یہ والا بٹن پریس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والا بٹن یہ والا بٹن پریس کر کے یہ تو اس کے ساتھ آپ نے ٹیچ کر دینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بلکہ میں آپ کو پہلے چیک کر رہتا ہوں اس کی فرکنسی کیا ہے اس کی فرکنسی چیک کریں تین سو پندرہ آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ تین سو پندرہ ہے دیکھیں یہ چار سو چونتی ہو جائے گا یہ لائٹ سٹل ہوگی ہم نے اس کو ایسے پکڑ لینا ہے ایک دفعہ اس کو پریس کرنا ہے پھر ایک دفعہ اس کو پریس کرنا ہے دوبارہ اس کو پریس کریں گے تو چار سو چونتی ہو جائے گی فرکنسی ٹھیک ہے یہ چار سو چونتیس فرکنسی ہو گی یہ تین سو پندرہ سے چار سو چونتی ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو ایسے کیا کہ یہ بٹن پریس کر کے رکھا ایک منزرہ ٹھیک ہے یہ تین سو پندرہ ہو گی ٹھیک ہے یہ تین سو پندرہ ہو گی یہ چار سو چونتی اب تین سو پندرہ کی ضرورت ہو تو اس کو تین سو پندرہ کر سکتے ہیں چار سو چونتیس کی ضرورت ہو تو چار سو چونتیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب زیادہ ہماری یہاں پہ چار سو چونتیس فرکنسی چلتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں کام گاڑیاں آ جاتی ہیں جو تین سو پندرہ والی ہوتی ہے تو ہمیں تین سو پندرہ کا بھی بتاؤنا چاہیے کہ یہ چینہ والا ریموٹ کس طرح ہوگا سوری یہ غلط ہو گیا تھوڑا سا ٹھیک ہے چار سو چونتی ہو گیا جزاک اللہ دی بہت بہت شکریہ اللہ پاک ہم سب کو نئے کام کرنے کی تفریق عطا فرمائے